موسیقی 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 دروازہ کیسے کھل گیا لگتا ہے کوئی پھوکتے اندر میں تو جا رہا ہوں بے نالائی درگ چکا ہے میں نے پھروکا ہے دروازہ آجا اندر جلتی کرو اپنے بابے کو گلاؤ مجھے بہت دیر ہو رہی ہے ضروری کام ہے مجھے اپنے کم بخت تو اندہ ہے کیا آنکھ ہوگا علاج کروانی آیا ہے کیا تجھے بابا نہیں دکھ رہا ہے دا وڈا تم بابا ہو نہیں میں ابو ہوں بابا ہوں میں بابا میں نے تو سنے بابے کے آدمی تذبیع ہوتی ہے چادریں ہوتی ہیں اور تو یہ بتاؤ تم جنگل میں کیا کر رہے ہو میرا ٹائمز آئے نہیں کرو بابے کو بلاؤ مجھے بہت ضروری کام ہے اوہ میرا بچہ میں ہی بابا ہوں یہاں کا یہ جنگل میرا گھر ہے تم اپنا مسئلہ بتاؤ تم تو مجھے بابا نہیں لگ رہے دھرکی لگ رہے اوہ میرا بچہ دوہزار چوبیس چل رہا ہے ایسے دھرکی بابے نہیں ہوتے پین شڑ لگاتے ہیں اور تسبیح کی جگہ یہ چھڑی ہوتی ہے چھڑی اچھا تو وہ کامل والے بابا تم ہو جی میں ہوں بابا جی گلتی ہو گئی خیر ہے خیر ہے اپنا مسئلہ بتاؤ بابا جی مسئلہ میرا یہ ہے ایک بند دینا میرے دو مہینے سے پیسے دینے اور آج وہ مجھ سے بدماشی کر رہا تھا لیکن بابا جی مجھے ہر حال میں آج ہی پیسے نکلوانے ہیں کچھ بھی کر کے اچھا اب بچہ میری بات ہم آملیاں کس لیے بیٹھے ہیں اسی مسئلہ کے لیے تو بیٹھے ہیں اب مجھے یہ بتا تیرے پیسے اس لیے دینے کتنے ہیں بابا جی وہ میں نہیں بتاؤں گا تم کس لی ہو بس میرے کو یہ بتاؤں میرے پیسے نکلیں گے کیسے وہ آپ خود دیکھ لینا بچہ جب تک تم صحیح صحیح بات مجھے نہیں بتاؤگے تو میں آمل کچھ نہیں کر سکتا تمہیں رکم بتانی پڑے گی نہیں نہیں بابا جی تم آمل پھر کچھ لی ہو رکم تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن پیسے بھی مجھے اس سے چاہیے تم اپنی فیز بتاؤ ایک بات سن لے میری پھر جی اگر تم رکم نہیں بتاؤں گے میں اپنے دماغ سے کام کروں تو اس کی فیز پھر مہنگی ہوگی کتنی فیز ہوگی میں دوں گا بابا جی عزت پہ بات ہے اگر تم رکم بتاتے ہو تو فیز میری چار ہزار ہے اگر تم رکم نہیں بتاتے تو میں پونے دس ہزار لوں گا پونے دس ہزار ہاں ٹھیک ہے بابا جی میں تو تمہیں دس ہزار پونے دوں گا ہوئے ہوئے پھر میری بات سن تم بچہ ایک کام کرو تم جاؤ سبزی والے کے پاس اس کو اس سے ایک کلو دو کلو لیمو لے لو لیمو لے کر تم اس کے گھر کے باہر جا کے لیمو رکھ دو پھیک دو جسے بھی دروازہ کھول کے لیمو پہ رکھے گا پاؤں تو بھاگ کے میرے پاس آجا اچھا پھر پیسے کیسے آئیں گے ارے عامل کس لیے بیٹھا ہوں میں تو یہاں جب پیسے میرا کام ہے لے کے دینا ٹھیک ہے میں ابھی جا کے کرتا ہوں پھر میں آ رہا ہوں تمہارے پاس اگر میرے پیسے نہیں ملے پھر میں پونے بیس ہزار لوں گا ہاں ہاں جاؤ تم ابھی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں چاچا رحیمان چاچا رحیمان چاچا رحیمان آپ کہاں تھے آج آپ کی دکان بھی بنتی ہوئی سے آ رہا ہوں تو کیا کرنے کیا تھا بچہ وہاں مجھے بہت ضروری کام ہے آپ کیوں نہیں آئے دکان پر اوہ بچہ میری بیغم کی طبیت خراب تھی چھاڑو پہنچا لگا رہا تھا اچھا بہت چھوڑو مجھے خود ضروری کام تھا آپ سے کیا کام ہے بچہ مجھے ایک کلو لیمو چاہیئے تھے ابھی چلو پھر مجھے دو مجھے ضروری کام ہے بچہ لیمو میرے گھر پہ پڑے ہیں میں لے دیتا ہوں پڑے ہوئے جاؤ لے کروں میں انتظار کرنا ہوں آپ کا یا لو بچہ یہ اس کے کترے پیسے ہو گئے ڈیڑھ سمجھے تو بات میں دے دینا چاہاں ڈیڑھ سو ہاں اچھا صحیح ہے چاچا نہیں مر صحیح ہے پھر لگاؤ جھاڑو پہنچا موسیقی 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 جلتی جاتا ہوں بھاوے کے پاس موسیقی 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 جیسے جیسے آپ نے کہا تھا موسیقی 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 ایسا ہے جمعای کدر تھا یار تو کھولی میں کیا کر رہا ہے نیچے بیٹھ چپ تر گئے بھو بھو جی یہی یہ میرا کرسا دے دیسے دیس کو یہ رہی ہے یہ تین رفعے ایک دو اور یہ تین رفعے ہممم آخر کا ہر مجھے میرے پیسے مل گئے بڑی بدماشی کر رہا تھا نا ابھی دیکھا کیسے خود چل گیا ابھی جا تو بابا جی تمہارا بہت شکریہ دو مہینے سے میرے پیسے نہیں مل رہے تھے اب دیکھو مجھے میرا کرزہ مل گیا ابھی اجازہ دے تمہارا بابا جی بولو دیکھو پیسے بھی مل گئے وہ میرے کاؤٹ میں بھیج دیئے سوہ دس ہزار پیر دیکھو تو سہی اوہ کم بخت یہ تین رفعے تیرا کرزہ تھا دو مہینے سے نہیں دیئے تین رفعے دو کلو تُو نے لیمو لی ہے جو تجھے ملے ہوں گے کم سے کم سو ڈیڑھ سو رفعے کے وہ نے دس ہزار تُو نے میری فیز دیئے کرزہ یہ تین رفعے کرزہ تو واپس ہو گیا نا تیرے کو میں سام کے ساتھ بانتا ہوں آج ٹائم برباد جہاں سام کے ساتھ بانتا ہوں اوہ بابا سام کے ساتھ کیوں کرزہ مل گیا تُو نے آم مل کا ٹائم برباد کیا ہے وہ دیکھ رہ جگہ اوہ در رہتا ہے سام اس کے ساتھ بانتا ہوں نہیں بابا جی اوہ بابا جی بھوڑو بابا جی بھوڑو